چلیں شامل کرتے ہیں کور سوال علی کراچی سے کیا جانا چاہ رہے ہیں؟ بھی ٹریسٹ نہیں گرتی اس حکومت کو جیسے کہ ہم نے پی آئی اے کو بیچنے کے لیے پیش کیا تھا پر پی آئی اے کو خریدنے کے لیے کوئی بھی انٹریسٹڈ نہیں ہے اس وقت تو پھر ان کے پاس رہنے کا تو کوئی جواز نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں کہ دو سال میں چیزیں بہتر ہو جائے گی کس طرح سے بہتر ہوگی؟ بڑا اچھا اور انٹریسٹنگ سوال ہے اس میں جواب بھی میں اسی قسم کا ہی دوں گا پہلی بات تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں کیا چیز بڑھ رہی ہے اور کیا چیز بڑھ نہیں رہی یا کم ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی پاپلر پارٹی ہے اور اس وقت سب سے زیادہ پاپلر پارٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اب دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشنٹ کے خلاف نفرت عوام میں آ رہی ہے یہ وہی اسٹیبلشنٹ ہے کیونکہ اسٹیبلشنٹ ایک بندے کا نام تو نہیں ہوتا نا ایک ادارے کا نام ہے یا کچھ مختلف مل کے کچھ اداروں کو ہم اسٹیبلشنٹ کہتے ہیں تو جب عمران خان سیم پیج پہ تھے تو اس وقت تو آپ سب پی ٹی آئی کے سپورٹرز پرو اسٹیبلشنٹ تھے تو اس کا مطلب ہے آپ انٹی اور پرو اسٹیبلشنٹ نہیں ہیں آپ پرو عمران خان ہیں اور جو اس کے فائدے کی بات ہے وہ آپ کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو آج اگر انٹی اسٹیبلشنٹ سمجھ رہے ہیں اور کل اگر اسی اسٹیبلشنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب کا کوئی معایدہ ہو جاتا ہے تو آپ سارے پرو اسٹیبلشنٹ ہو جائیں گے بیکنز وہ یہی اسٹیبلشنٹ پر خان صاحب کے ساتھ سیم پیج پہ آ جائے گی تو یہ میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ آپ انٹی اسٹیبلشنٹ ہیں آپ پرو عمران خان ہیں اور جس دن اس عمران خان اسٹیبلشنٹ کی گودھ میں بیٹھا ہوتا ہے اس دن آپ بھی بیٹھے ہوتے ہیں گودھ میں اور جس دن اسٹیبلشنٹ کو نتاڑ رہا ہوتا ہے تو آپ بھی نتاڑ رہے ہوتے ہیں تو یہ غلط فہمی میں آپ مت رہے ہیں کہ آپ کوئی انٹی اسٹیبلشنٹ پارٹی ہیں آپ نہیں ہیں انٹی اسٹیبلشنٹ پارٹی آپ کو بنائے اسٹیبلشنٹ میں تھا اور جو وہاں آئے گا جب عمران خان کا وقت آئے گا تو پھر یہ اسٹیبلشنٹ کی وجہ سے ہی یہ وقت آئے گا اس لئے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں دوسری بات میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ کہ کیسے یہ عمران خان کے علاوہ کوئی اور سلوشن نہیں ہے دیکھئے خان صاحب جب آئے تھے تو اس وقت اسی قسم کے حالات میں آئے تھے جو آج حالات ہیں وہ بھی تو کندے پہ چڑھ پہ آئے تھے آرٹی ایس سسٹم کے ذریعے آئے تھے آج اگر فورٹی سیون فارم فورٹی سیون کی بات ہو رہی ہے تو اس وقت آرٹی ایس سسٹم کی بات ہو رہی تھی تو کیا فرق ہے اب بات یہ ہے کہ خان صاحب کا جو ایجنڈا تھا جس کے اوپر جگڑا چلا جس کے بارے میں میں نے بہت دفعہ ذکر کی اور پچھلے پروگرام میں بھی میں نہیں ذکر کی کہ خان صاحب چاہتے تھے وان پارٹی سسٹم بنانا جمہوریت پارلیمنٹ میں وہ یقین نہیں رکھتے تھے بہت سے سٹیٹمنٹس ہیں اگر آپ کہیں تو آپ کو یاد دلا دیں گے کسی دن کوئی سو سٹیٹمنٹس ان کے پارلیمنٹ کے خلاف جب وہ دھرنے کر رہے تھے اور اس کے بعد بھی جس کے سب کا ٹریک ریکارڈ تھا ان کی پارٹی کا پارلیمنٹ کے اندر اور پھر ساری پارٹیز کو وائپ آؤٹ کرنا ابھی کل کے پروگرام میں میں نے کہا ہے یہ سب نونلی کے لیڈرز کو اور پیپلز پارٹی کے لیڈرز کو جیل میں ڈال دیا اور حالانکہ کیس کوئی نہیں تھا اور خود کہنے لگے کہ یہ میرا بیانیہ ہے اگر میں ان کو جیل میں نہیں ڈالوں گا تو لوگ کیسے مانیں گے کہ یہ کرپٹ ہے تو یہ تھے یا نہیں تھے وہ فرق نہیں پڑا ہونے اب بات یہ ہے کہ یہ ملک وان پارٹی سٹیٹ نہیں بن سکتا اس ملک کے اندر بڑی ڈیویجنز ہیں اس ملک کے اندر بڑے گروہ ہیں اس ملک کے اندر بڑی ریجنز ہیں اور یہ اب وہ سینٹرل آثورٹی جسے ہم ایک زمانے میں کہتے تھے وہ صرف مارشل لوگ کے اندر آتی ہے جبوریت کے اندر وہ آ نہیں سکتی ڈیویجن کرنی پڑتی ہے اور مل جل کے کام کرنا پڑتا ہے یہ وان پارٹی سسٹم نہیں بن سکتا خان صاحب اس کو وان پارٹی سسٹم بنانا چاہ رہے تھے اور وہ پاکستان کی اسٹیبلشن کو اپنی پولیس فورس بنانا چاہ رہے تھے اب اگر ان کو یہی وہ ابھی بھی چاہتے ہیں تو پھر یہ نہیں ممکن بیکنز اب سندھ کے اندر یہ بات ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں بلوچستان کے اندر یہ بہت لوگ بات ماننے کے لیے تیار جس بکوز آج پنجاب کے اندر لوگ بات یہ ماننے کے لیے تیار ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل بھی یہ ماننے کے لیے تیار ہوں گے یا پر صبح یہ ماننے کے لیے تیار ہوں گے یا آپ کو یاد کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں سب سے زیادہ پپولر پارٹی تھی ایک زمانے میں اور آج پانچ سیٹے بھی نہیں لے سکتی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ نون لیگ پنجاب کی پارٹی تھی جاگو پنجاب جاگو یہ نون لیگ کا یہ بیانیا تھا اور نیون لیگ نے میشنا الیکشن پنجاب میں جیتی ہے اور آج پی ٹی آئی اسی صورت میں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کل بھی پی ٹی آئی پنجاب میں پاپلر رہے گی یا کہیں اور رہے گی اس طریقے کے ساتھ سیاست بدلتی ہے تبدیلی آتی ہے اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آج بھی اگر خان صاحب کچھ ایکسپٹ کر لیں کہ یہ مل جل کے ہم نے سب کچھ کرنا ہے اور کانسٹیٹوشنل امینڈمنٹس کر لیں نیب ویب ختم کر دیں اور جس طریقے کے ساتھ یہ جو سارے ریاست کے ادارے ہیں ان کو ایگزیکٹیو جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرتی ہے اگر ان کو آزاد کر دیا جائے اور ڈیپٹی کمیشنرز اور کمیشنرز ان کو سب کو آزاد کر دیا جائے کہ آپ نے اللیگل آرڈرز نہیں لینے خواہ وہ حکومت کا آرڈر ہو تو آپ نے نہیں لینا ان کو پروٹیکشن مل جائے تو یہ بالکل ایک جبوری طریقے کے ساتھ یہ ملک چل سکتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ صرف عمران خان کے ساتھ یہ ملک نہیں چل سکتا آخری بات آپ کہتے ہیں کہ جی ساری دنیا کی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس حکومت کے ہائیبریڈ حکومت کے خلاف ہے بھائی صاحب ابھی حالی میں ہم نے آپ کو یاد دلایا کہ امریکہ کی حکومت خان صاحب کے خلاف تھی آپ کو یاد دلایا کہ سعودی ریویے کی حکومت ان کے خلاف تھی آپ کو یاد دلایا کہ یو اے ای کی حکومت ان کے خلاف تھی اور کوئی وجہ اتنی لمبی چوڑے نہیں تھی خان صاحب کی پرسنیلیٹی ڈیسورڈر کی بات تھی تو اس میں پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ جو تھے وہ پیرماؤنٹ نہیں تھے ان کو پرٹیکٹ نہیں کر رہے تھے وہ اپنی ایک ذاتی ایگو کو سائٹسفائی کر رہے تھے تو یہ کہاں کی ہے آپ کا یہ سوچ ہے کہ جناب ساری دنیا جو ہے اس حکومت کے خلاف ہے یہ بالکل بات بیٹھتی نہیں ہے اگر کوئی پرابلم ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو تو خان صاحب کے ساتھ تھا آج بھی اگر خان صاحب صحیح راستے پہ آ جائیں تو یہ ملک چل سکتا ہے اور حکومت ان کو واپس مل سکتی ہے مگر خان صاحب ڈٹے میں ہیں وہ اب اس کو ایک ذاتی ایشو بنا لیا ہے between himself and with the army chief this is wrong ایسے نہیں ہونا چاہیے راستے نکلنے چاہیے سیاستدان ہمیشہ negotiation کرتے ہیں خان صاحب کو بھی اپنے پرانے راستے بند کرنے چاہیے پرانے طریقے کار ہے ان کو ختم کرنا چاہیے پارٹی مضبوط بنانی چاہیے اور مل جل کے election کی طرف جانا چاہیے اور وہاں free and fair election لے کے live and let live پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا چاہیے پانچ سال کے بعد نا سیٹی صاحب جب بھی وہ ہو آج خان صاحب صحیح ہو جائے اپنا موقف صحیح کر لیں تو میں سمجھتا ہوں election اگلے سال بھی ہو سکتی ہے ایسی کے بعد ٹھیک ہے یعنی خان صاحب جو ہیں وہ صرف مقبولیت پر قبولیت اور مقبولیت کے درمیانی کوئی راستہ ہے ان کے امتزاد سے کوئی راستہ تلاش کرنے کوشش کریں اور باقی ساتھ political parties کے ساتھ بیٹنا اور پارلیمنٹ کی بالدستی کو اپنے action سے اچھا ایک اور معاملہ ذرا جلدی سے نمٹا دیں وہ ہے مخصوص نشستوں کا معاملہ کیونکہ جب بات جوڈیشری کی ہو رہی ہے تو جوڈیشل لینڈ پہ بہت سے اہم فیصلے بھی ہونے جا رہے ہیں مخصوص نشستوں کے معاملے کو لے کر پاکستان تحریک انصاف سننی اتحاد کانسل بہت کنسرنڈ ہے اور جو بینچ بنا ہے اس کی کمپوزیشن بھی خاصی دلچسپ ہے مجھے بتائیں یہ معاملہ ریورس ہو سکتا ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ بہت critical case ہے یہ اس کے دو تین پوائنٹس ہیں میں موٹی بات کرتا ہوں الیکشن کمیشن نے تین دفعہ پی ٹی آئی کو کہایا کہ آپ کے الیکشن ریزلٹس acceptable نہیں ہیں پہلے پرانے زمانے میں کہا تھا پھر حالی میں دو الیکشن کروایا انہوں نے ایک تو ابھی کروایا وہ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں جس کی وجہ سے یہ سارا ایشیو بنایا نشستوں کا تو اب یہ پہلے آئی کورٹ میں تھا پشاور آئی کورٹ نے unanimous verdict پانچ ججز کی تھی کہ الیکشن کمیشن صحیح کہتا ہے آپ کو نہیں ملنی چاہیے کہ آپ کی party جو ہے وہ party نہیں ہے fulfill نہیں کی conditions تو یہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس کو بھی پی ٹی آئی نے challenge کر دیا ہے سپریم کورٹ میں اور پشاور آئی کورٹ کا بھی فیصلہ سپریم کورٹ میں challenge ہوگی ہے سپریم کورٹ میں کیا ہوا ہے توقع تو یہ تھی کہ اتنا اہم case ہے یہ اس کے ساتھ بڑی تبدیلی نہ سکتی ہے بلکل ہر جگہ سارا سیاسی سسٹم دھانچہ ہل سکتا تو اس میں توقع یہ تھی کہ chief justice صاحب اور دو سینئے ججز کے تین member bench بنے گا مگر آخری وقت پہ chief justice صاحب نے اپنے آپ کو نکال لیا ہے اور تین اور ججز تین ججز nominate کر دیا ہے اپنی جگہ پہ ایک اور سینئے ججز کر دیا اچھا اب یہ بڑی interesting بات ہے جو بھی فیصلہ یہاں آئے گا یا حکومت کے حق میں ہوگا اور election commission کی حق بھی ہوگا یا پی ٹی آئی کے حق میں ہوگا اس کا یہ مطلب ہے کہ جس قسم پہ بھی فیصلہ آتا ہے controversial ہوگا اگر تو گورنمنٹ کے حق میں آیا تو پی ٹی آئی کر دے گی جو کرنا ہے انہوں نے جو کرتے ہیں عام طور پر اور اگر پی ٹی آئی کے حق میں آیا تو گورنمنٹ اوڑ جائے گی مطلب ہے یہ جو سارا سلسلے بنا رہے ہیں amendment کرنے کا یہ کرنے کا two third majority کی باتیں کر رہے ہیں تو تو two third majority نہیں ملے گی اگر نشیستہ چلے گی پی ٹی آئی کو تو یہ پھر judicial reforms بھی نہیں ہوں گی تو بہت سے اس میں issues involved ہیں قاضی صاحب کو چاہیے تھا اس میں بیٹھتے وہ الگ ہو گیا appeal میں بیٹھ جائیں گے اچھا وہ ہے appeal تو بعد کی بات ہے because appeal عام طور پر جو فیصلہ آتا ہے وہی ہوتی ہے appeal میں اس کو change نہیں کیا جاتا وہی judge بیٹھتے ہیں اگر کوئی نیا issue ہو تو اس کو دیکھتے ہیں otherwise کچھ نہیں ہوتا تو appeal shield کو بھول جائیں یہ ایک judgment آنی ہے سپریم کورٹ کی جس کے ساتھ یا تو یہاں زلزلہ آئے گا ٹھیک ہے یہ سارا انتظامیاں کھل جائے گا یا یہ ہوگا کہ PTI پھر روئے پیٹھے گی مگر کن کے رونے پیٹھے گی تو اب یہ ہے کہ یہ فیصلہ بڑا اہم ہے اگر یہ فیصلہ حکومت کے حق میں آتا ہے تو PTI اڑ جائے گی اور government اپنی two-thirds constitutional amendment کر سکے گی اگر یہ PTI کے حق میں آتا ہے تو یہ سارے developers ہو رہی ہیں یہ رہ جائیں گی complications ہی ہو جائیں گی کہ already elections ہو چکے ہیں سینٹ کے اندر اور پھر ان کو بھی reverse کرنا پڑے گا بکاوز اس میں شمولیت نہیں تھی reserve seats PTI کے حق میں تو بہت complications ہو جائیں گی مگر میری دلچسپ بات ہی ہے کہ یہ جو بھی فیصلہ یہ controversial ہوگا قاضی صاحب نے اپنے آپ کو remove کر لیا اس controversy سے اب یہ کیوں کیا کیوں کیا اب یہ قاضی صاحب سے آپ پوچھیں مجھے کیوں پوچھتے ہیں کیونکہ دیکھئے قاضی صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے جو بڑا controversial ہے انتخابی نشان والا جی بالکل بہت controversial تھا ایسے ہی ہے تو اور اس سے شرمندگی بھی ہوئی ہے جو رشی کو ہاں ہوئی ہے because they all think کہ یہ فیصلہ جو تھا تھوڑا سا تو اب اگر ایک اور فیصلہ ایسا قاضی صاحب کر دیتے ہیں تو قاضی صاحب نے جو اپنی reputation بنائی ہوئی ہے اس کو دھکا تو لگے گا تو پھر یہ سوال کھڑا ہو جائے گا کہ پھر یہ extension لگر لیتے ہیں یا agree کرتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ constitutional amendment پاس ہو جائے گی اس کے ساتھ ان کو تین سال اور مل جائیں گے تو بات تو سوال تو بڑے کھڑے ہو جائیں گے تو اگر یہ باہر رہے ہیں جو ابھی فیصلہ ہو اس سے باہر رہے ہیں تو ان کے لئے بچاؤ ہے personally تو میں یہ سمجھتا ہوں this is a decision جو انہوں نے جو لیے تو انہوں نے یہ لیے controversy کے اندر میں نے اب نہیں جانا کیونکہ اگر controversy ہوتی ہے تو مجھے دونوں طرح سے گڑھ بڑھ ہو گیا تو انہوں نے ان کے حوالے کر دیا مگر یہاں جو دو judges ہیں منصور صاحب اور من اللہ صاحب ان کی جو reputation جس قسم کی بنی ہوئی ہے تو اس لیے یہ سوال کھڑے ہو گیا کہ یہ فیصلہ شاید پی ٹی آئی کے حق میں آ جائے مگر میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بھی آسان بات نہیں ہے بکوز اس کے لیے اس میں technical points جائیں وہ پی سی پی ٹی آئی کے خلاف ہیں اور جو سیاسی issue ہے وہ یہی ہے کہ اتنا کچھ ہو چکا ہے اب اس کو واپس کیسے کیا جائے اور finally میں سمجھتا ہوں جنریشی کے اندر یہ اتفاق ہے کہ کچھ reforms ہونی چاہیے تو وہ بھی روپ جائیں گی اگر یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں تو اس لیے شاید سادہ سی بات میں بہت پہچیدگیاں سلجا گئے ہیں اب جواب میں جو بھی آئے گا اس معاملے کو لے کر وہ باہر طور سیٹی صاحب کے بقول ہوگا چیلنج اور اس میں بھی کافی ٹائم مل جائے گا کافی ٹائم بائی کیا جا سکتا ہے واپس آتے امریک کے بعد